جس ملک کے مشائخ علماء لا تداد ختم نبوت تنظیموں تحریک لبیک وغیرہ جو تحفظ ختم نبوت کے مسئلے پر خالی جمع خرج کرتے نظر تو آتے ہیں مگر عملی طور پر یہ سب کنجر کچھ بھی نہیں کرتے یہ تو شکر ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہم جیسے غیر عالم دین افراد جن کو عام طور پر دنیا دار کہا جاتا ہے اللہ ہم سے وہ کام لے رہا ہے جو ان حرامی مہنویوں کے کرنے کا تھا مگر یہ دین فروش طبقہ الٹا قادیانی نوازی میں صرف رست ہے قادیانی فتنے کا پاکستان پر مکمل کنٹرول اس وقت تک ختم نہیں ہوگا جاتا پاکستان میں ہزاروں ختم نبوت تنظیموں تحریک لبیک وغیرہ کی بجائے مرضی ہٹاو تحریک کے ساتھ ملک میں ایک ایسا انقلاب برپا نہیں کیا جاتا جو پاکستان کو سامراج کی پیدا کردہ مرضی تسلس سے ازاد کروا سکے یہ ناپاک مولوی ایسے دین فروش ہیں کہ بات کرتے ہیں شریعت کے نفات کی شریعت کی اہمیت کی مگر شرعی اصول ہے کہ مرضی ہونے کے الزام پہ آنے والے افراد سے پوچھا جائے کہ وہ مرزا قادیانی کے بارے میں کیا کہتے ہیں یعنی مطالبہ کرنا چاہیے کہ وہ اپنا غیر قادیانی ہونے کا شرعی ثبوت دیں ابھی ایک بادبخت غلیز ناپاک مولوی انجینئر مرزا جو دعویٰ کرتا پھرتا ہے کہ وہ شریعت کو اولین ترجی دیتا ہے مگر اس سوال پہ کہ باجوہ قادیانی ہے کہہ رہا ہے کہ باجوہ گکھر منڈی کا رہنے والا ہے وہاں سے جا کر معلوم کر لیں کہ باجوہ مرضی ہے یا نہیں یعنی اس پلید حرامی نے شریعت کو ہی بدل دیا کہ جس پہ مرضی ہونے کا الزام ہو تو اس کے مطابق کہ جس پہ مرضی ہونے کا الزام ہو تو اس کے ابائی وطن جا کر معلوم کر لیں کہ فلان شخص مرضی ہے یا نہیں اب اگر یہ قادیانی گماشتہ شریعت کو اہمیت یعنی اللہ کے منائے قانون کو افضل سمجھتا تو کہتا کہ باجوہ کی بی بی قادیانی خاندان کی ہے اور باجوہ پہ مرضی ہونے کا الزام بھی ہے میں انجینئر مرزا بحیثیت ایک مسلمان اگرچہ وہ دلہ مسلمان نہیں ہے چلیں کہتا ہے کہ وہ مسلمان ہے کہ ایک مسلمان کی حیثیت سے باجوہ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ ایک بار قوم کے سامنے یہ حلف دے کہ مرزا غلام احمد ول مرزا مرتضی سکھنا قادیان ایک کذاب کنجر تھا مر کر جہنم میں چلا گیا اور اس کو نبی یا مجدد ماننے والوں کو بھی جو ہے وہ باجوہ کافر سمجھتا ہے اس سے تمام تمام شک دور ہو جائے گا کہ باجوہ مرضی ہے کہ نہیں نہ کہ باجوہ کے گاؤں جا کر معلوم کیا جائے کہ بتاؤ لوگو وہ جو باجوہ صاحب ہیں جو پاکستان فوج کے سربراہ ہیں وہ کنجر مسلمان کے مرضی ہے اگر یہ شریعت مرزا جیلمی جو پیوز ہے نا جو پیوز ہے آ جو تو اینہ کہنا ہے کہ میں شریعت چالنا شریعت چالنا اے کنجر حرامزادے یہ بتا کہ کسی کے گاؤں میں جا کے شریعت کہتی ہے کہ وہاں پر جا کے معلوم کرو کہ فلاں مرضی ہے کہ نہیں اے لنٹ یا تو تے مرضیت دی خاطر شریعت میں ہی بدلنا پی حرامی میں تو کوئی عالم دین نہیں ہوں لیکن میں یہ اتنا جانتا ہوں کہ جس پہ مرضی ہونے کا الزام ہے اس پہ واجب ہو جاتا ہے کہ وہ مرزا قادیانی کو جو ہے وہ کذاب کہے اوکے اس کا نام لے کے وہ جہاں کا رہنے والا ہے اس کی ولدیت کا نام لے کے کوئی دوسرے مرضی کو نہ تصور کیا جا سکے اور جو اس کو نبی مانتے ہیں یا اس کو مجدد دین مانتے ہیں مازاللہ ان کو بھی کافر ہونے کا اقرار کرے تب ہمیں یقین آئے گا کہ فلاں بندہ باقی دلوں کے راستہ اللہ جانتا ہے کہ فلاں بندہ جو ہے وہ قادیانی ہے یا مسلمان ہے اب بتائے مرزا جی علمی تو پینچو تو اپنے ہاں انہوں مسلمان کتاب بھی کہنا ہے بتا کس کتاب میں لکھا ہے کہ قادیانی ہونے کے شک کو دور کرنے کے لیے حلف لینے کی بجائے اس کے گاؤں سے معلوم کیا جا کہ فلاں مرتد قادیانی ہے یا مسلمان ہے جی اس حلدہ میں ایزا جواب تو ضرور نہیں نہیں تھا ماں کو نو پوچھ کہ کون کام تک آیا کہ تیرے نالدہ پینچوٹ پیدا ہویا اب اسی طرح تین سال قبل کا پاکستان کے ایک وزیر اسد عمر کا ایک انٹرویون یوٹیوب میں سننے کو ملا جس میں وہ ایک نامور شناخشدہ قادیانی جو جنرل باجوہ قادیانی کا تایا سسر تھا یعنی میجر جنرل افتحار احمد جنجوہ کو جو ہے وہ اسد عمر وہ شہید کہہ رہا ہے اگرچہ اسد عمر بھی قادیانی ہی ہے مگر اپنی پہچان مسلمان کے طور پر کرواتا ہے بہرحال یہ کام تو علماء دین کا ہی تھا کہ وہ کنجر اسد عمر کو ٹوکتے کہ تم یہ جان کے جنرل افتحار احمد جنجوہ ایک شناخشدہ اعلان شدہ کھلا مرضی تھا اس کے باوجود تم نے اس کو شہید کہا ہے لہٰذا تم پر لازم ہے کہ اس پر توبہ کرو مگر پھر وہی بات کہ آج کے دین فروش مولویوں کو اللہ تفیق نہیں دیتا کہ وہ دینی خدمت انجام دے پائیں لہٰذا یہ کام بھی آغا وسیم ہی کر رہا ہے کہ اسد عمر نے ایک شناخشدہ مرضی کو شہید قرار دیا ہمارے دین کا اس نے احترام نہیں کیا جس پہ وہ کنجر لازمی توبہ کرے یا یہ سچ قبول کرے کہ وہ بھی مرضی ہے تو اس پہ بھی شہید کیونکہ اسلامی شاعر ہے کوئی کاریانی اسلامی شاعر استعمال کاری نہیں سکتا یہاں پر بھی اسد عمر کے ورنٹ گرفتاری کا مطالبہ کیا جانا چاہیے کہ وہ مرضی ہے اور اسلامی شاعر استعمال کار رہا ہے اسد عمر کے مطابق اس کا باپ جہنر غلام عمر قائد آزم کی عدیت پر بریٹش انڈیا آرمی میں شامل ہوا تھا جو کہ ایک سفید جھوٹ کے سیوا کچھ نہیں بلکہ انگریزی دور میں فوج میں جن کو بھی افسر بنایا جاتا تھا وہ صرف اور صرف صرف اور صرف مرضی ہوتے تھے اور پھر اس کا باپ برما کے معاز پر لڑا تو اس معاز پہ تقریباً اسی فیصد فوجی مرضی ہی تھے جو وہاں جا کے انگریزوں کے لیے لڑتے رہے یہ تو تیہ شدہ حقیقت ہے کہ پاکستان بنتے وقت جرنیل سے لے کر سیکنڈ لیفٹین اینڈ تک سب ہی مرضی تھے اور ہر مرضی کو فوج میں جانے کا حکم قائد اعظم نے نہیں بلکہ مرزہ بشیر الدین نے دیا تھا یہی وجہ ہے کہ انگریزوں نے آمدیا یونٹ اور آمدیا کور بنا کر ان کو برما ملایا وغیرہ بیج دیا تھا کیونکہ برما کے راستے سے ہی جپانیوں کے ساتھ ازاد ہند فوج ہندوستان کی ازادی کے لیے سرزمین ہند میں داخل ہونے جا رہی تھی کیونکہ انگریزوں کا یہ سب سے وفادار طبقہ قادیانی فوجی ہی تھے اور انگریزوں کے لیے قادیانی فوجی ہی ازاد ہند کے فوجیوں پہ گولی چلانے سے درگ نہیں کرتے تھے لہذا قادیانیوں کو برما ملایا معاز پر بیج دیا گیا اے مسلمانوں سن لو کہ دوسری جنگ عظیم کے زمانے میں جس بھی فوجی افسر کا برما ملایا معاز پہ جنگ کے لیے جانا لکھا یا دیکھ یا سن لو تو قوی تر امکان یہی ہے کہ وہ دلہ قادیانی ہی ہے اسد عمر نے ایک شناک شدہ مرضی کو شہید کہا مگر کسی بھی نام نے حاد ختم نبو و تنظیم و تحریک نے اسد عمر کی گرفت نہیں کی اور نہ ہی یہ مولوی ایسا کریں گے جہاں تک اسد عمر کی بات ہے تو مجھے ہی لگتا ہے کہ اسد عمر وہی لڑکا ہے جو ستر کی دھائی کے وست میں کوئی تین چار ماہ کے لیے سمنہ باد سینٹرل مارڈل سکول میں میرا کلاس فیلو رہا تھا اور مجھ سے اس کی دوستی بھی ہوئی تھی سمنہ باد لاہور میں منی مارکیٹ کے ساتھ ہی ایک ممکنہ مرضی رانہ نظر الرحمن کی کوٹھی کے ساتھ والی کوٹھی میں عمر نامی لڑکا رہتا تھا اس کی شکل مسکراہت این اسد عمر جیسی ہی تھی میرا کلاس فیلو لڑکا عمر ایک شناک شدہ قادیانی خاندان کا فرد تھا اور کچھ ماہ کے بعد یہ لڑکا اسکول اور سمنہ باد کے علاقے میں نظر نہیں آیا میں گمان کرتا ہوں کہ یہ عمر وہی اسد عمر ہے جو عمران خان قادیانی کی حکومت میں آج کل وزیر بنا ہوا ہے بہرحال پاکستان میں چونکہ تمام ختمِ نبوت تنظیمِ لبیک تحریک اور نامور مولوی قادیانی پیسے کے کانے ہیں اس لیے کوئی کوئی نپاک مولوی اور تحریک کو تنظیم درست حکمتِ عملی پہ کام نہیں کر رہی جس سے پاکستان پہ قادیانی تسلط کی گریفت کمزور ہو سکے مثال کے طور پر جب ان غلیز نپاک مولویوں ختمِ نبوت تنظیموں لبیک تحریکوں کو معلوم ہوا کہ کوئی آغا وسیم عمران خان زیا علاق عثمان بزدار جمالی یو نیم اٹھ جن جن کو بھی میں نے بہت سے افراد قادیانی ہونا ان دلائل اور ثبوت سے پیش کر رہا ہے تو ہم جو ہیں مولویوں کا ہم مولویوں کا اسلامی فرض بنتا ہے اسلامی فرض بنتا ہے کہ آغا وسیم کے دعوے یا الزامات پہ تحقیقات کریں اگر واقعی یہ لوگ قادیانی ہیں تو پھر اسلامی دستور اور پاکستان کے قانون کے مطابق مرضیوں کو عودوں سے ہٹانے کے لیے مرضی ہٹاؤ تحریک میں شامل ہوں اگر آغا وسیم کے دعوے جھوٹ پہ بنی ہیں تو ہم دین فروش مولویوں کا دینی فرض یہ بنتا ہے کہ عوام کے سامنے عمران فوجی جرنیل بیروکریٹس عثمان بزدار زیاء الحق جمالی ان سب کا جو ہے غیر قادیانی ہونا ثابت کر کے آغا وسیم کو جھوٹا ثابت کریں مگر یہ حرام نسل یہ چور مولوی نبی کے غدار مرضی کے یار تس سے ماس نہیں ہوتے خود بغیرت ہیں اور عوام کو بھی بغیرت بنا رہے ہیں اگر ان کنجروں میں اگر ان کنجر مولویوں میں تھوڑی سی بھی غیرت اسلامی ہے تو چلو دیر آیت درست آیت کہ آغا وسیم کی یاد دہانی پہ ہی صحیح اسد عمر سے پرزول مطالبہ کریں کہ ایک شناک شدہ جرنیل افتحار جنجوہ کو شہید کہنے کی بجائے مردار قرار دیا جائے اور اس کو مردار بول لے اور مرزا خادیانی کا نام لے کے اس کو قذاب کہے یہ جب تک اس کا عوامی اعلان نہیں کرتا دوسری صورت میں عوام کو ہرگز شک نہیں رہنا چاہیے کہ مجودہ دور کی ختم نبو و تنظیم لبیق تحریک اور نام نحاد علماء بھی ناپاک مرضیت کی آبیاری میں ہی مہو ہیں پاکستان کے ہر ادارے کو مرضیت تسلیت سے ازاد کروانا ہی آج کا جہاد اکبر ہے جس میں ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ مرضیت اٹھاؤ تحریک میں شامل ہو مسلک علیہ حضرت زندہ مرتد خادم حسین مبشر پادری صلح کلی ساکب باجوائی غستاخ رسول اور تمام ان مولویوں پہ لانت بے شمار جو قادیانی جو وار کے اندر اسائنمنٹ تھی وہ یہی ایریا تھا چپ جوڑیاں کا جو سیکٹر ہے ازاد کشمیر کی طرف وہاں پہ محاذ پر تھے اور اس کو کمانڈ کر رہے تھے جنرل افتخار جنجوہ جنرل افتخار جنجوہ پہلے پاکستانی بنے جو جنرل جو جنگ کے دوران جو شہید ہوئے اور ان کے بعد کیونکہ میرے والد نے پہلے سے کمانڈ کیا ہوا تھا تو دس دسمبر کو تین دسمبر کو جنگ شروع ہوئی تھی چھے کی شام کو یہ سات کی صبح کو جنرل افتخار جنجوہ اور اس کو کمانڈ کر رہے تھے جنرل افتخار جنجوہ جنرل افتخار جنجوہ پہلے پاکستانی بنے جو جنرل جو جنگ کے دوران جو شہید ہوئے اور ان کے بعد کیوں جنرل افتخار جنجوہ پہلے پاکستانی بنے جو جنرل جو جنگ کے دوران جو شہید ہوئے اور جنرل افتخار جنجوہ پہلے پاکستانی بنے جو جنرل جو جنگ کے دوران جو شہید ہوئے اور ان کے بعد کیونکہ میرے والد نے پہلے سے کمانڈ کیا ازم نے مسلمان نوجوانوں سے اپیل کی تھی کہ وہ فوج میں شامل ہو اور برٹن کے ساتھ یہ بات ہوئی کہ اگر ہم آپ کو مدد کریں گے سیکنڈ ورڈ وار کے اندر تو اس کے بعد جب آزادی جی جائے گی ہندوستان میں تو مسلمانوں کوئی بات سنی جائے گی اور اسی اپیل کے ریزلٹ میں میرے والد صاحب فوج میں چلے گئے برما میں سیکنڈ ورڈ وار لڑی اور اس کے بعد جب دہائر پاکستان بنا تو پاکستان آگئے اس وقت وہ کیپٹن تھے اسے واقعات کو کبھی بیچ میں آگر پیچھ ذکر کروں گا تو اس قصوں کے اس وقت دکھ ہوتا تھا جی تو حضور مسلموت کی اس بارے میں ہدایت یعنی ان کا تو یہ تھا یعنی اس وقت بھی یہ تھا کہ آرمی میں جتنے جائن کر سکتے ہیں کریں احمدی اور حضور کی بات سو فیصد وہ ٹھیک تھی کہ اس کے نتیجے میں جو ٹریننگ وہاں ہوئی اور جو احمدی انہیں کردار دکھایا وہ لوگوں پہ بہت اچھا افصار پڑا اور اسی میں سے آیا آپ نے اختر حسین صاحب اختر ملک اور جنجوہ اور اسی طرح اور لور لیول پہ بھی یعنی یہ بعد میں دیکھا کہ انگریز افسر بھی کہتا تھا کہ احمدی افسر ہے ٹھیک اس پہ اتبار کرو یعنی یہ آن طور تھا اور پھر جو پہلے پہل تھے یعنی یہ کیا کہتے ہیں زیادہ الحق سے بہت پہلے کا جو سلسلہ تھا اس وقت آرمی میں احمدی افسر کی ہوتی تھی قدر ہوتی تھی یعنی آپ یقین مانی ہیں جب پاکستان بنایا ہے تو پانچ جو ڈیویین تھے ان کے جو سینئر انٹیلیجنس حافی سر تھے وہ پانچو احمدی تھے ایک میں یہاں تھا پھر آپ نے برگیڈیر کیا کون سے حضور کے ساتھ اشتداری بھی تھی آج میں نے ستزو لاہور میں فوت ہوئے پچھلے سال وکیو زمان صاحب برگیڈی وکیو زمان صاحب مجھے جونیا تھے ایک میں وہ تھے ایک میں جنرل بشیر تھے جنرل بشیر تھے تین اور ایک میں وہ تھے اپنے برگیڈیر شمیم جو اپنے اس میں رہے ہیں فونڈیشن فونڈیشن چار بڑے چار بڑے یعنی پانچ تھے پانچ کے پانچ اندی تھے اور یعنی اس سے ہی آپ اندازہ کر لیں کہ یہ اعتماد کس لحاظ سے تھا ہے چار بڑے چار بڑے موسیمان وہ ہے جو کائل ہے خات میں نکلا یہ ہے اور جو اس کا کائل نہیں ہے جو اس چیز کو نہیں مانتا جو اس چیز کو نہیں قبور باتا مسلمان نہیں نوسیقی سائنس ایڈوائزر، سائنس ای مشیر تھے گھٹا صاحب کے سامام ایڈیو ڈیو سلام سلام ساپکی ایڈیو تکلیف میں تھے شبود تکلیف میں تھے فیشنہ ہو چکا ہے کہ مسلمان وہ ہے جو کائل ہے کہ سات میں نبوا ہے یہ ہے فیشنہ ہو چکا ہے کہ مسلمان وہ ہے جو کائل ہے کہ سات میں نبوا ہے یہ ہے فیشنہ اور جو اس کا کائل نہیں ہے جو اس چیز کو نہیں مانتا جو اس چیز کو نہیں کبھل باتا اس کو مان نہیں ہے